وہ کہتے ہیں بھول جاؤ گا نواز شیف واپس آئے گا بھول جاؤ گا یہ بار میں نے کہا بچوں یہ سن لو یہ کہتے رہتے ہیں ان کی زبان پہ اعتبار نہیں ہے لیکن امریکنز جو کے بیچ میں آئے ہو ہیں تو وہ گند کرنا چاہ رہے ہیں اور گند اس لئے کرنا چاہتے ہیں کہ وہ پاکستان ایسٹیبل کنٹری اب اس وقت لال لکیر جو عمران خان کے پر یہ انہوں نے نہیں ماری شاید اسٹیبلشمنٹ نے لگائی تھی تو وہ کارٹ بھی دیتی کیونکہ اسٹیبلشمنٹ نے جب بھی لال لکیر لگائی ہے اس کو واپس لیا شیخ مجیبہ رمان پہ انہوں نے لال لکیر لگائی 1962 کے اندر 62 میں کیس بنایا 64-5 کے اندر لال لکیر لگا دی جب وہ انہوں نے فاطمہ جناہ کا الیکشن لڑا لال لکیر لگائی 69 کی گول میں اس کانفرنس میں وہ لال لکیر خود ربر سے صاف کی اور عیوب خان نے خود اس کو ہاتھ میں لایا اور اس کا گول میں اس کا استقبال کیا اور اس استقبال کے دور سارے پرلڈکل لیڈرز وہاں موجود تھے پھر ان کو اندازہ تھا کہ ہم نے اس کو واپس تو بلا لیا ہے لیکن بچارہ ایسا مسکین سا آدمی یہ کونسا الیکشن جیتے ہیں پھر وہ الیکشن جیت گیا پھر انہوں نے لال لکیر لگائی اور اس کو کہا کہ اس کو ہم اقتدار نہیں دیں گے لیکن ہوا یہ کہ وہ ملک کے لیدہ ہو گیا اور وہ ملک چونکہ دور تھا تو چلا گیا اور ہم وہاں سے واپس آگئے اپنا بوریا بسرہ لپیٹ کے پاکس مشرق پاکستان سے بین نیل و مرام ہو کے واپس آئے بیسے کچھ قیدی ہو کے واپس آئے بیسے بھاگتے بھوکتے واپس آئے آگئے اپنے اپنے گھروں میں کوئی چکوال میں سیٹل ہو گیا کوئی جیلم میں سیٹل ہو گیا زندگی گزارنے لگے پھر اس کے بعد ہم نے لال لکیر جیسی وہ لگائی اس کے ذلفکارلی بھٹو کے اوپر ٹھیک کیونکہ وہ سمجھتے تھے ہم کہ بھٹو کو نہیں آنے دیں گے اور اس کی لال لکیر میں کو فانسی بھی دے دیں اور ہمارا اندازہ تھا کہ ہم بین نظیر بھٹو جو تھا اس کو بھی ہم نے کہا کہ بس اب یہ خاندان جیسے آسیت سے آؤٹ ہے ہم مجبوراً انہوں نے اس لکیر کو انہوں نے کاٹا اور اس کو بین نظیر کو ایٹی ایٹ کے در لیکس میں ووٹ دینے پڑے کیونکہ پورے کی پوری اسٹیبلشمنٹ نے مل کے مل کے اکاون سیٹیں لی تھی جبکہ وہ اکیلی جو تھی اور اس میں آئی جیائی بھی بنی تھی اس نے ایٹی وان کے ایٹی ٹو سیٹیں لے لی تھی اور مجبوراً اس کو اقدار دینا پڑا پھر ان کی نوازشیر کے ساتھ لڑائیاں ہو گئی اور آخر میں مشرف نے یہ کہا کھڑے ہو کے یہاں لاہور کے اندر جب وہ اس کا جلسہ ہوا تھا وہ جو فرینڈم کے بعد اس نے کہا تھا کہ اب یہ دونوں جو ہیں کوئی اور کام سوچیں سیاست سے جا اٹھو چکے ہیں آپ کی زندگی میں واپس ہی نہیں ہے سیاست کی پھر پہلے بینظیر کو لائے اسی لال لکیر کو انہیں ریبر سے ختم کیا پھر اس کے بعد بڑا اچھا رہا بڑا اچھا ان کے پاس بہت شاندہ ہر رنگ کی لکیر ختم کر لیتا ہے پھر اس کے بعد انہوں نے اس کو نوازشیف کو لے گئے اور پھر پہلے انہوں نے ازرداری کو اپنا اقدار دیا پھر انہوں نے نوازشیف کو اقدار دیا پھر نوازشیف کے اوپر پھر انہوں نے کٹا لگایا فیملی کے اوپر اس کے اوپر پوری خاندان اور اس کو اوٹ کر دیا پنامہ لیک میں پھر اس کے بھائی کو لے کے آگے اس کی بیٹی کو لے کے آگے اب انہوں نے عمران خان پہ لگایا ہوا ہے کٹا اب وہ کہتے ہیں ہر ایک کو کہتے ہیں دیکھیں بیروکریسی کے اندر کیوں میں بیروکریسی سے تعلق کرتا ہوں چتنے ہمارے جونئرس بچارے بچے کام کرتے ہیں کب پولیس میں ہیں وہ کہتے ہیں یہ بھول جاؤ کہ اب عمران خان دبارہ آئے گا تو میں ان سے کہتا ہوں کہ جب میں نوکری میں تھا تو وہ کہتے ہیں بھول جاؤ کہ نوازشیف واپس آئے گا بھول جاؤ کہ میں نے کہا بچوں یہ سن لو یہ کہتے رہتے ہیں ان کی زبان پہ اعتبار نہیں ہے لیکن امریکنز جو کے بیچ میں آئے ہیں تو وہ گھند کرنا چاہ رہے ہیں اور گھند اس لئے کرنا چاہتے ہیں کہ وہ اور یہ میں نے کئی دفعہ سکا ہے کہ وہ انہوں نے جو جو مشہور کتاب ہے اس کی جس میں نو ایگزٹ فرم پاکستان اور اس کے ساتھ ان لوگوں کی بڑی مشہور کتاب ہے کہ ہم پاکستان کو نہیں چھوڑے وہ کہتے ہیں پاکستان کا کبھی بھی سٹیبلائز کنٹی کے طور پر نہیں رکھنا چاہتے کیونکہ یہ سٹیبلائز ہوگا تو چائنہ کے طرح جاگر دی پاک پوٹل چینل کو لائک کریں شیئر کریں اور سبسکرائب کریں اور اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ